آج کا ٹاپک ہمارا منیفیکچر آف یوریا اب یوریا بنانے میں بھی وہی طریقہ کار جو ہے وہ ڈاپ کیے جائے گا اس میں بھی ہم نے سستے ہام مال سے کم لاغت میں زیادہ مقدار میں پروڈکٹ حاصل کرنی ہوگی یوریا بیسیکلی کیا ہے یوریا ایز آ نائٹروجینس کمپاؤنڈ یہ ایک فرٹیلائزر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ نائٹروجین رکھنے والا ایک کمپاؤنڈ ہے ایٹ کنٹینز آلموسٹ فورٹی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ نائٹروجین ایز وی کن چی فروم ایٹس مولیکلر فارمولا کاربن آکسیجن اور اس کے ساتھ دو امائن گروپ جو ہیں وہ اٹیج ہیں اب چونکہ اس میں نائٹروجین کی مقدار باقی ایلیمنٹس کی نسبت زیادہ ہے تو ایٹ کنٹینز آباوٹ فورٹی سکس پوائنٹ سکس نائٹروجین ایز ویہو ڈسکسٹ ارلیہ یہ بیٹے ہے کیا ایٹ ایز ای وائٹ کرسٹلائن کمپاؤنڈ اب اس وائٹ کرسٹلائن کمپاؤنڈ کو نائنٹی پرسنٹ اگر ہم اس کا یوزئی دیکھیں تو یہ ایز ایمپورٹنٹ فرٹی لائزر کے طور پر ہوتا ہے اس کو ہم اور بھی بہت سارے کیمیکل بنانے میں استعمال کرتے ہیں یہ وائٹ کرسٹلائن سالیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹ ایز سالوبل ان وارٹر اب اس کی پرپریشن کے لیے ہمیں راہ میٹیریلز کون کون سے چاہیے ایک نمبر فرسٹ امونیا اینڈ نمبر سیکنڈ کاربن ڈائی اوکسائٹ اس کے لیے ہمیں کاربن ڈائی اوکسائٹ ایز ارہ میٹیریل اور اس کے لیے امونیا جو ہے وہ ہمیں راہ میٹیریل کے طور پر چاہیے ہو اب بیٹے اس پروسس میں استعمال ہونے والی امونیا we can prepare by the haebers process اب یہ haebers پروسس ہے کیا ہیبرز پروسس میں ہم نے one volume of nitrogen from the air لینا three volumes of hydrogen اب وہ hydrogen کہاں سے حاصل کی جائے گی obtained by passing methane and stream over the heated nickel catalyst اب جب ہم ان دونوں کو hydrogen کو اور nitrogen کو four fifty degree centigrade پر in the presence of iron catalyst under two hundred atmospheric pressure گزاریں گے تو اس سے ہمارے پاس امونیا جو ہے وہ گیسیس فارم میں تیار ہو جائے گی میں repeat کرتا ہوں اسی بات کو ہم نے اس میں امونیا تیار کرنی ہے امونیا کو ہم نے کس method سے تیار کرنا ہے by the haebers process اب اس haebers پروسس میں ہم کرتے کیا ہیں ہم لیتے ہیں one volume of nitrogen اب یہ جو one volume of nitrogen ہم نے لیا یہ ہم نے حاصل کیا air سے three volume of hydrogen 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 جو ہے اس کے تین volume اور وہ ہم نے کیسے تیار کی وہ ہم نے methane کو اور steam کو nickel catalyst کی مجودگی میں ہم نے گزارنے پر تیار کی اب ان nitrogen اور hydrogen کو آپس میں ملایا جاتا ہے four fifty degree centigrade temperature two hundred atmospheric pressure تو ہمارے پاس دو مولیکیول جو ہیں امونیا کے تیار ہوتے ہیں اور اس میں iron جو ہے وہ ہمارا ایک catalyst کے طور پر استعمال ہوگا اب بیٹے اس process کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے raw material جب تیار ہو جاتے ہیں تو ہم نے ہمارا سب سے پہلا جو ہے step جو ہوگا وہ ہوگا reaction of ammonia and carbon dioxide اب بیٹے اس میں ہم کیا کریں گے carbon dioxide is passed through liquid ammonia under high pressure اب جب گیسیس حالت میں carbon dioxide اور liquid حالت میں ammonia ہم ان کو آپس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس نیا ایک compound ammonium carbamate بنے گا اس کی equation اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس co2 plus nh3 nh3 جو ہے وہ ہمارا liquid form میں ہوگا اور اس کے ہمارے پاس دو مولیکیول ہوں گے تو ہمارے پاس نئی شاہ nh4 ammonium c o nh2 carbamate تو ہمارے پاس ایک نئی شاہ جو ہے وہ بنے گی جسے ہم نام دیں گے ammonium carbamate اب یہ جو ammonium carbamate ہے اب یہ ہمارا صرف جسٹ اگلے step میں rearrangement سے ہمارے پاس ہمارا desired compound urea جو ہے وہ تیار کر دے گا تو next step ہوگا ہمارا urea formation اب اس urea formation میں کیا کیا جائے گا جب اس ammonium carbamate کو ہم evaporate کریں گے with the help of steam with the help of steam it dehydrates to form urea کہ جب اس میں سے ہم سٹیم گزاریں گے یہ dehydrate ہوگا جب یہ dehydrate ہوگا تو اس میں سے water molecules نکلیں گے it means یہ ammonium carbamate اپنے آپ کو rearrange کرے گا اور ہمارے پاس liquid form میں urea بن جائے گی nh2 c00 nh4 heat plus stream اور ہمارے پاس just rearrangement ہوگی ایک oxygen دو hydrogen نکلیں گے ہمارے پاس بن گیا نئی شے nh2 c double bond o اور nh2 that's urea اور ساتھ جو اس میں سے evaporate ہونے والا پانی ہے وہ اس میں سے نکل جائے گا اب بیٹے urea جو ہے وہ نہ تو liquid form میں رکھا جاتا ہے store کیا جاتا ہے نہ وہ liquid form میں ہمارے پاس استعمال ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو next step میں لے کے جانا ہے جس پہ ہم نے ان کے granules پیار کرنا ہے that process is called granulation of urea اب یہ granulation کیسے کی جاتی ہے granulation کرنے کے لئے liquid urea is evaporated to form granules liquid urea جو ہے اس کو evaporate کیا جائے گا اس میں سے مزید water جو ہے وہ نکالا جائے گا جو اس میں chemicalی نہیں موجود just physically موجود ہے وہ remove کر دیا جائے گا اور اس سے ہمارے پاس granules کے دانے بننا شروع ہو جائیں گے وہ کیسے کیا جائے گا ایک tower ہوگا اس tower میں top سے ہم liquid urea جو ہے وہ سپری کریں گے جب وہ سپری کریں گے اور نیچے سے ہم hot air کا کرنٹ جو ہے وہ چھوڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے اس میں موجود اضافی پانی جو ہوگا وہ بھی خشک ہو جائے گا ڈرائی ہو جائے گا اور وہ جو ہمارا liquid urea ہے وہ تبدیل ہو جائے گا into its granules ریپیٹ کرتا ہوں اس granulation کے پروسس کو liquid urea is spread from the top of the tower tower اب اس tower سے جب ہم اس کو سپری کر رہے ہیں یہ چھوٹے ڈروپلیٹس کی صورت میں موجود ہے نیچے بیس سے hot air کرنٹ جو ہے وہ release کریں گے ہم جو کہ جب اس میں سے گزرے گا تو اس میں موجود ایکسٹرا پانی جو ہوگا اس کو evaporate کر دے گا اب جب وہ evaporate ہوگا تو باقی ہمارے پاس جو یوریا ہوگا وہ یوریا کے ڈروپلیٹس جو ہیں وہ یوریا کے granules میں تبدیل ہو جائیں گے اب جب یہ بیٹے ہمارے پاس granules بن گئے ان granules کو پھر store کر لیا جاتا ہے ان کے گرد polythene کے بیگ لگائے جاتے ہیں polythene میں wrap کرنے کے بعد اس کے بعد اس کو تھیلوں کی صورت میں پیک کر لیا جاتا ہے اب polythene لگانے کا مقصد تاکہ اس تک پانی نہ پہنچ سکے اگر آپ نے observe کیا ہوگا جن لوگوں کا خادوں سے کوئی سامنا ہوا ہے کبھی تو وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہم نے بورا یا پیکجیز اس کا کھول دیا تو تھوڑے عرصے بعد ہم اس کو observe کریں تو اس میں ڈھیلے بن جاتے ہیں وہ ڈھیلے کیوں بن جاتے ہیں کہ it absorb moisture from the environment اور اس moisture کو جب یہ acquire کرتا ہے تو یہ پھر سے اس میں چونکہ water salubal ہونے کی وجہ سے یہ پانی کو اپنے اندر mix up کر لیتا ہے اور بڑے ڈھیلوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے that is less usable for us مطلب اب اس کی جو usage ہے وہ ہمارے لئے اتنی اہم نہیں رہتی next دیکھیں ہم اس کے importance and status of urea urea جو ہے اس کی ہمارے لئے کیا importance ہے بیٹے یہ ایک crystalline organic compound ہے اب چونکہ یہ ایک crystalline organic compound ہے تو ہمارے لئے کافی اہمیت کا بھی حمل ہے number first its uses as fertilizer fertilizer یہ پوری دنیا میں agriculture sector کے اندر ایک fertilizer کے طور پر feed additive کے طور پر استعمال ہوتا ہے about 90% of the urea is used as fertilizer جتنی بھی worldwide production ہے urea کی اس میں سے 90% جو ہے وہ ہماری خادوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہماری زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ ہماری جو فصلیں ہیں ان کی اچھی پیداوار کے لئے استعمال ہوتا ہے کیوں that has high percentage of nitrogen جتنے بھی باقی fertilizers ہیں ان کی نسبت ان کے اندر nitrogen کی جو مقدار ہے وہ highest priority ہے اچھا جی دوسرا اس کا فائدہ fertilizer کے طور پر استعمال کرنے کا it is harmless یہ نقصان دے نہیں ہے تیسرا فائدہ it is used for all types of crops and soil یہ ہر ایک fertilizer کے طور پر فصل کے لئے اور زمین کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس سے ہم نے کہا کہ یہ ایک feed additive کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو مطلب یہ animal feed بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اب بیٹے اگر اس کو ہم fertilizer کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے باقی فائدوں کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدیں ہیں چونکہ it is non toxic یہ خطرناک نہیں ہے non explosive دھماکے دار شایر نہیں ہے تو storage اس کا safe ہے ہم اس کو safely store کر سکتے ہیں but it is very soluble in water چونکہ یہ پانی کے اندر بہت زیادہ حلپذیر ہے اور hygroscopic ہے hygroscopic means it can absorb water from its environment تو یہ اپنی ارد گرد سے پانی جو ہے اس کو جذب کرتا ہے storage requires better packing اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی better packing کیسے کی جا سکتی ہے ہم اس کو polythene کے اندر پہلے ریپ کرتے ہیں polythene bags کے اندر ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اس بڑے جو اس کے packages ہیں اس کے اندر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں دال دیتے ہیں تاکہ اس تک پانی جو ہے اس کی excess نہ ہو سکے next پیٹے دیکھیں اس کا number second جو advantage ہے ہمارے لئے it is used as raw material for the manufacture of many important compounds ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بہت سارے دوسرے materials کے لیے chemicals کی تیاری کے لیے raw material کے طور پر استعمال ہوتا ہے کیا کہا ہم نے it is used as raw material for the various chemicals number third it is used to make explosives یہ دھماکہ دار چیزیں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے but remember major percentage جو ہے وہ اس کی خادے بنانے میں استعمال ہوتی ہے fertilizer بنانے میں استعمال ہوتی ہے number fourth it is used it is used in automobile system to reduce the nitrogen oxides pollutants in the exhaust gases پیٹے ہمارے internal combustion engines جو ہیں ان میں جب فیول جلتا ہے تو that produces oxides of nitrogen and sulfur اب یہ nitrogen کے جو oxides یا sulfur کے oxides پیدا ہوتے ہیں they are dangerous for our environment اب بیٹے ان ان آٹوموبائل سسٹمز میں ہم اس یوریا کو استعمال کر کے ہم ان میں اندر نائٹروجن کے oxides اور sulfur کے oxides کی production جو ہے اس کو reduce کر سکتے ہیں اب بیٹے there are about six urea manufacturing units in Pakistan the major four are fogey fertilizer company angrochemicals fogey fertilizers bin qasim and dowd hercules company fogey fertilizer جو ہے is the biggest fertilizer manufacturer with about 59% market shares جو ہمارے پاس fogey fertilizer جو اس کا production کا unit ہے it produces about 59% of the percentage of the urea production in the market government provides an indirect subsidy to manufacturers چونکہ ہمارا ایک agricultural land ہے اس وجہ سے ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو government جو ہے گاہے بگاہے subsidy بھی دیتی رہتی ہے ان خادوں کے سستہ رہنے کے لیے manufacturer's کو تاکہ